مفتی محمود رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ سن 1919 میں زلہ ڈرہ اسماعیل خان کے عبدالخیل گاؤں میں پیدا ہوئے وہ لسانی طور پر مروت پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام مولانا خلیفہ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ تھا مفتی محمود نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اپنے گھر پر حاصل کی آپ نے ان سے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں مزید دینی تعلیم کے لیے آپ حضرت مولانا سید عبدالحلیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت مولانا عبدالعزید شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ابا خیل لکی مروت چلے گئے اور ان سے صرف و نحف کی ابتدائی کتابیں پڑھیں مفتی محمود صاحب نیاحتی ذہن واقع ہوئے تھے اور ذوق و شوق علم بھی رکھتے تھے لہٰذا اپنے استاد محترم مولانا عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے مشورے سے مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہوئے ایک مرتبہ مولانا عبدالرحمان عمروحی رحمت اللہ علیہ تاتلات کے ایام میں تشریف لائے اور مفتی صاحب سے پوچھا کیا تم نے تحصیل علم مکمل کر لیا ہے جب انہوں نے مصبت میں جواب دیا تو مولانا صاحب نے ان کا امتحان لیا اور اپنی طرف سے حدیث کی سند عطا فرمائی مفتی صاحب جب تحصیل علم سے فارغ ہو کر واپس آئے تو شاہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اور دیگر احباب نے اجلاس پلایا اور مشورہ کیا کہ علاقے میں ایک دینی درسگاہ قائم کرنی چاہیے پس جامعہ عزیزیہ کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی گئی اور مفتی صاحب تین سال تک اس میں پڑھاتے رہے بعد میں وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے مدرسہ بند کرنا پڑا اور آپ نے پڑھانے کی خدمات عیسیٰ خیل کے ایک دینی مدرسے کے سپورد کر دیں کچھ عرصہ بعد یہاں سے مستعفی ہو کر واپس عبدالخیل آئے اور صاحبان کی تجویز پر حضرت صاحب نے یہاں مسجد کی امامت اور درس کا انتظام سمال لیا علاقہ بھر سے طلبہ ان کے پاس آتے اور علم کے نور سے منور ہوتے مقیم طلبہ کی بھی اچھی خاصی تداد تھی ان کے شاگردوں میں سے ایک ان دنوں مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں زیر تعلیم تھے انہوں نے اپنے استاذہ کے سامنے مفتی صاحب کی تدریسی صلاحیتوں اور علمی عظمت کا ذکر کیا تو مدرسے کے عرباب انتظام و احتمام نے حضرت مفتی صاحب کو اپنے مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی اور مفتی محمود صاحب ملتان تشریف لے گئے یہاں سے مفتی صاحب کی علمی و سیاسی ترقی کا سفر شروع ہوا اور ملتان آنے کے بعد مفتی صاحب کی شہرت کو چار چاند لگ گئے اس میں خود ان کی اپنی محنت، صحیح و توجہ اور دھوڑ دوب کا بہت عمل داخل تھا حضرت کی علمی و سیاسی زندگی کا آگاز یہاں سے ہوا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پاکستان کے صوبہ سرط کے وزیر عالی رہے اور آپ کا شمار ملک کے نامور سیاست دانوں میں ہوتا ہے آپ جمعیت علمہ اسلام کے قائد اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں آپ ایک انتہائی صادق اور سچے انسان تھے اور ان کی سب سے بڑی خوبی باوقت نماز کی ادائیگی تھی اس بات کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ازان ہو گئی اسی وقت آپ نے تمام لوگوں کو روکا اور نماز پڑھوائی ایک پولیس اہلکار سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے وضو کیا ہے تو پولیس والے نے جواب دیا کہ جب سے مفتی صاحب کے ساتھ ہیں ہم پہلے سے ہی وضو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر حال میں مفتی صاحب نے ہم سے نماز پڑھانی ہیں آپ کے استازے میں مولانا سید میاں محمد رحمت اللہ علیہ جیسے مای ناز علماء ہیں وہ ابتداء میں انڈیا نیشنل کانگریز کے سرگرم رکن تھے لیکن بعد میں مسلمانوں کی اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی اور سال انیس سو چالیس میں ہندوستان کی ازادی کی تحریک میں شامل رہے انہوں نے بھی پاکستان کے قیام کی نظریاتی بنیادوں پر مخالفت کی لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے اپنی توانائیاں پاکستان کے لئے وقف کر دیں سال انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر بنے وہ پاکستان پیپرز پارٹی اور نیشنل امامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا حصہ بھی رہے یکم مرچ انیس سو ستر کو وہ صوبہ سرد مجودہ صوبہ خیبر پکتنخواہ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت کے جبرن اختتام کے خلاف چودہ فروری انیس سو تیاتر کو احتجاجن استیفہ دیا مفتی صاحب نے پاکستان میں ختم نبوت کے موضوع پر بحث میں ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے ایک ٹیم کی قیادت کی جو قادیانیوں احمدیوں اور لہری گروپ کو غیر مسلم ثابت کرنے پر کام کر رہے تھے انہیں اس موضوع کے بعد بہت شورت اور پذیرائی ملی انہوں نے روز کے خلاف افغان جیات کی حمایت کی دوستو مفقیر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود جہاں کی پیاس بجانے والوں کو قرآن و حدیث اور فقہ کے اسباق پڑھاتے وہاں بہت سادہ لیکن دلائل سے مزین خطاب سے عوام کو اللہ کے دین کی طرح بلاتے آپ کے سننے والے اور پڑھنے والے اس سے بہت متاثر ہوتے تھے آپ بات کہنے سے پہلے اس پر عمل کر کے بات کہتے تھے اور جب بات دل سے کہی جائے تو اثر رکھتی ہے مولانا مفتی محمود نے علمی میدان میں مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھایا علمہ اور طلبہ کو خوب علم پڑھایا سکایا اور ساتھ دلائل کے انبار دیئے جو اس وقت کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ آج بھی ان دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی جاتی ہے مولانا مفتی محمود کے کارنامے پارلی مانی تاریخ کے ماتے کے جھومر ہیں 1973 کا آئین پاکستان کی اہم دستاویزات میں سے ہے اسے بنوانے میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت حسین جازب اور پرکشش تھی آپ اہد عاظر کے ان علماء اور محقیقین کے سرخیل تھے جن کے علمی اور سیاسی وجود پر نہ صرف برے سگیر بلکہ تمام عالم اسلام فقر کر سکتا ہے وہ ایک ہمہ صفات انسان اور عجیب و غریب خوبیوں کے مالک تھے قدرت نے انہیں اتنی عالی اور منفرد خصوصیات سے نوازا تھا کہ علم و دانش کی اس بحر بیکران کا علمی استحسار بڑے بڑے علماء کے لئے قابل رشک تھا ان کی فاضلانہ بصیرت مسلم تھی وہ بیق وقت مفسیر قرآن، محدیث زمان، فقیہ، دوران اور عربی کے قادر کلام مقرر تھے عربی زبان اس فصاد سے بولتے تھے کہ ان پر اہل زبان کو بھی اہل زبان ہونے کا گمان ہوتا تھا انہوں نے مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں منصب افتبر فائز ہو کر تقریباً بائیس ہزار فتوے صادر کیے اور ایک ایسے شخص کی خوبیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا جو اپنی ذات میں انجومن، ایک تحریک، ایک دعوت، ایک دور اور ایک ادارہ ہو مفتی صاحب عالم اسلام کے چند بڑے زومہ میں سے ایک تھے حضرت مفتی صاحب کی علمی قابلیت کا یہ عالم تھا انیس سو بہتر میں جب مفتی صاحب کو صبح خیبر پختونخواہ کا وزیر عالی بننے کا موقع ملا اور اقتدار کی قوت ان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے انگریز کے دو سد سالہ اس گمراکن پرپیگنڈے کو صرف نو ماہ کے قلیل عرصے میں نہ صرف زائل کر کے رکھ دیا بلکہ ثابت کر دیا کہ علماء بہتر نظام حکومت چلانے کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں ان کا دور حکومت ایک بوریہ نشین اور سامراج دشمن انسان کا مثالی دور حکومت تھا اس پورے دور میں صوبے بھر کے اندر امن و امان قائم رہا شراب و کباب کی محفلے بند ہو گئی عیش و عشرت کے دروازے بند ہو گئے صوبے کے وزیر عالی کی سرکاری ریاحشگاہ مسجد کا درجہ اختیار کر گئی اور اس مرد حق کے دفتر کے ملازیم اس کے ساتھ کھاتے پیتے اڑتے بیڑتے نمازیں پڑتے اور بے تکلف آنا باتیں کرتے دیکھے گئے سیاسی طور پر ان کے دور حکومت کو یہ برطری حاصل رہی کہ صوبے بھر میں دفعہ 144 کا نفاز نہ ہوا انہوں نے صوبے کو پولیس ٹیٹ نہ بننے دیا کوئی سیاسی قتل ہوا نہ کسی پر لاتھی اور گولی چلی کوئی اخبار رسالہ اور جریدہ بند ہوا نہ کوئی ڈیکلیریشن منسوخ ہوا اشیاء ضرورت غائب ہوئیں نہ لوگوں کو ان کی اشیاء کی خرید کے لیے سڑکوں پر کتارے باندھ کر کھڑا ہونا پڑا دوستو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اپنے دور اقتدار کو ایک لمحے کے لیے بھی ذاتی منافیت اقربہ نوازی اور شخصی پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے وزیرعالہ کے منصف پر فائز ہوتے ہوئے نہ کبھی تنخالی بلکہ چار ہزار روپے ماہوار قرائے کی کوٹھی پر رہائش پذیر ہونے سے انکار فرمایا ان کی بود و باش لباس وضع قطع میں سرم و فرق نہ آیا گوئے ان کی طرزی زندگی ایسی ہی سادہ تھی جیسے اقتدار سے پہلے مفتی صاحب عظیم انسان تھے مناصر جید عالم دین کاری بہت بڑے فقیہ اور مفتی بلند پائے کے محدیس اور مفسر چاروں سلسلوں میں مجاز حافظ قرآن بلکہ ایک عظیم سیاسی رہنما اور قائد بھی تھے وہ چودھوی صدی میں کافلہ حریت کے آخری جرنیل تھے جسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا جس کو حافظ زامین شہید مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم نان نوتوی رحمت اللہ علیہ نے مضبوط اور مستحکم کیا جس سلاروں میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ سید انور کاشمیری رحمت اللہ علیہ مفتق کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد سید مولانا حضر رحمان مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ سید عسین مدنی رحمت اللہ علیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ شامل تھے اس جماعت حقہ کے تیار کردہ کافل تسلیم و رضا کے علم و عمل عصار و استقامت اخلاص و قربانی اور جہاد عظیمت کی امانتے ان کے آخری جرنیل مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے چودوی صدی کے اختتام پر پندروی صدی کی دہلیس تک پہنچا دی تاکہ نئی صدی میں اپنے قابل فقر اصلاف کے مشن پر چلنے والوں کے لئے چیزیں متائے عمل اور سر مائے نجات بنی رہیں دوستو مفتی محمود کو اللہ نے بے پنہ خوبیوں سے نوازا اور آپ نامور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل احترام نامور سیاسی شخصیت تھے قدرت نے آپ کو بڑی وسیرت سے نوازا تھا سیاسی میدان میں آپ کے فیصلے اس پر شاہد ہیں جن کی اپنوں نے تعریف تو کی ہے لیکن دیگر بھی مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کے بغیر نہ رہ سکے حضرت مفتی صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انیس سو بیالیس میں جمعیت علمہ ہند کے پلیٹ فارم سے کیا اور اپنے اکابر کے حکم پر مشہور تحریک ہندوستان چھوڑ دوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پھر آپ تھوڑے ہی حرصے میں جمعیت علمہ ہند کی مجلی سے آملہ کے رکن بنے اس دور میں کسی شخصیت کے لئے بڑے عزاز کی بات تھی اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد سے پاکستان بنا تو حضرت مفتی نے پاکستان کی سیاست میں جمعیت علمہ اسلام کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور مختلف ادوار میں جمعیت علمہ اسلام کے مختلف مناسی پر فائز رہے یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جمعیت علمہ اسلام کی بنیادوں تعمیر و ترقی میں حضرت مفتی صاحب کی خدمات کسی سے مقفی نہیں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علی نے جب جمعیت علمہ اسلام کے احایع کی ضرورت محسوس کی جس کی بنیاد پاکستان کے بننے کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے رکھی تو حضرت لہوری کے ساتھ جن شخصیات نے جمعیت علمہ اسلام کو ملک گیر جماعت بنانے کے لئے بنیادی کردار آدھا کیا ان میں حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علی حضرت مولانا غلام گوز ہزاروی رحمت اللہ علی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد رحمت اللہ علی حضرت مولانا محمد عجمال خان رحمت اللہ علی کا نام ہمیشہ سنیری حروف سے درج کیا جائے گا انیس سو چھپن قائن پاکستان کا پہلا آئین تھا چاہیے تو یہ تھا کہ اس آئین کے اندر اسلامی قوانین کا مکمل نفاظ ہوتا لیکن اس کے بالکل برعکس اس آئین میں اسلام کو صرف دباچہ تک محدود رکھا گیا اور غیر اسلامی قوانین کے نفاظ کی کوشش کی گئی جمعیت علماء اسلام کی قیادت اس خطرے کو بھام گئی اور آئین سے غیر اسلامی دفعات کے خاتمے کے لیے حکومت پر زور دیا چنانچہ حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں اس فریضے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے نہ صرف غیر اسلامی شکوں کو بے نکاب کیا اور عوام کو آگا کیا بلکہ اس پر تنقید و تعمیرات کی ایک جامع ریپورٹ بھی تحریر کی اور مزید یہ کہ اس پر ایک مقتصر مگر جامع تفسرہ کرتے ہوئے ساری کلی کھول دی حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ مسلمانوں کو انیس سو چھپن کی اس آئین کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس آئین میں اسلام کو بطور تمہید ذکر کیا گیا ہے جو قانونن دستور کا حصہ نہیں بنتا انیس سو چھپن میں حکومت نے تحفظ حقوق نصوہ کے نام سے ایک مسودہ تیار کیا جو بعض وجوہات کی بنا پر التوا کا شکار رہا انیس سو اٹھاون میں ایوب خان کی فوجی حکومت نے اس مسودے کے کچھ مندرجات کا آرڈینیس کے ذریعے نفاظ کر دیا جو سرسر اسلامی تعلیمات کے لئے متضاد تھے مثلا اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا اپنے والد سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس کو باپ کی وراثت میں اسی قدر حصہ دار تصور کریں گے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تھے یہ بات نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی بلکہ خلاف عقل بھی تھی بھلا مر جانے کے بعد جائدات کا کیا فائدہ چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے اس غیر اسلامی مسودے کے خلاف صدائے حق بلند کیا اور فرمایا کہ اسمبلی کے اندر میری مجودگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف کوئی کاروائی کوئی قانون سازی مکمل نہیں ہو سکے گی حضرت مفتی صاحب مرہوم کی مذہبی اور سیاسی خدمات میں سب سے قابل قدر اور عظیم کارنامہ اسمبلی میں مرزائیت کے خلاف عواز حق بلند کرنا ہے دیگر مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی معاونت سے حضرت مفتی صاحب نے اسمبلی میں مرزائیت کے خلاف جنگ لڑی اور مرزہ ناصر کے ساتھ گیارہ دن اور لہوری فرقے کے خلاف سات گھنٹے اسمبلی کے فلور پر مناظرہ کیا اور انہیں شکستیں فاش دی حضرت مفتی صاحب اور دیگر زومہ قوم کی محنت رنگ لائی اور سات ستمبر انیس سو چھوہتر کو مرزائی اور لہوری فرقہ اتفاق رائے سے غیر مسلم اقلیت قرار پائے دوستو انیس سو ستتر میں بھٹو حکومت نے جب قوم کو سیاسی طور پر منتشیر دیکھا تو اچانک انتخابات کا اعلان کر دیا حضرت مفتی صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں قائدے حضب اقتلاف تھے چنانچہ آپ نے تمام قومی سیاسی جماعتوں کو اتحاد کی دعوت دی اور نو جماعتی اتحاد وجود میں آیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا آپ اسی اتحاد کے صدر تھے انتخابات میں خوب دھاندلی ہوئی تو پوری قوم شولے جوالہ بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک نے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھتی اکتیار کر لیا اور پورے ملک کو اور مذاکرات کی میز پر آنا پڑا حضرت مفتی صاحب اپنے بتیس نکات میں سے اکتیس نکات مسٹر بھوٹو سے منوانے میں کامیاب ہو گئے جنرل جاولہ کے دور حکومت میں حضرت مولانا مفتی محمود نے اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ہر ممکن راستہ اکتیار کیا جو کچھ اسلامی نظام کے لیے ہو سکا ایک مدرسے کے پڑے ہوئے اور مدرسے میں پڑھانے والے ایک عالیم اور شہری مسائل پر فتوے دینے والے ایک مفتی نے سیاست میں اس طرح حصہ لیا کہ جدید تعلیمی آفتہ حضرات کے حجوم میں نہ صرف نمائیا ہوا بلکہ بہت سوں کو سیاست کا سبق پڑھایا اور اسلامی سیاست سے روشناس کر دیا آپ کی سیاسی مسائل پر رائے فتوے کی طرح محترم سمجھی جاتی تھی گویا ملکی تارک کو پہلی بار دین و سیاست کا حسین امتجاز دیکھنے کو ملا تھا موجز سامین کرام موت پر انسان کو کوئی اختیار اور اقتدار نہیں موت انسانی زندگی کا ایک ایسا علمیہ ہے جس کے مقابلے میں انسان بلکل بے بس اور آجیز ہے موت بلکل اچانک آتی ہے بعض حادثیں اپنی نویت کے لیاز سے جو کبھی نہ بھولنے والے ہوتے ہیں بقید السلف زائم الملت مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات انہی اہم حوادث میں سے روح فرصہ حادثہ اور ہوش ربا ثانیہ ہیں حضرت مفتی صاحب کی وصال کی خبر ان کے اہباب خویش و اکاری متعلقین متوسلین اور اندرونے بیرونے ملک میں بسنے والے کروڑا مسلمانوں پر بجلی بن کر گری آپ رحمت اللہ علیہ نے چودہ اکتوبر سن انیس سو اسی کو وفات پائی اور اپنے آبائی گاؤں عبدالخیل پنیالہ میں مدفون ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے آپ کو جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین